موسیقی 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 اندھیری کی وجہ سے میں صحیح سے دیکھ نہیں سکا کہ وہاں ہو کیا رہا تھا مگر بوٹوں کی آوازوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ تیسری مندل پر پہنچ گئے تھے جہاں پر دو کمرے تھے ان کمروں میں خواتین اور بچے ہوتے تھے میں نے عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں اس طرح سنی جس طرح مرخی اور اس کے بچوں کو چھیڑا جائے تو وہ چلانے لگتے ہیں ان چیخوں کی آوازیں سن کر میں ہل گیا تھا مگر چند ہی لمحوں کے بعد وہ آوازیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھی زین بابا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ بوٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں فوجیوں نے ہیلیکاپٹر میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا مجھے کسی بندوق کی گولی کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی ہاں جب وہ جا رہے تھے تو ہیلیکاپٹر تباہ کرنے کا زوردار دھماکہ ضرور سنا تھا وہ ابھی اڑے ہی ہوں گے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے علاقے کے چاروں طرف کھڑے لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا تھا اس کے بعد فوج بھی پہنچ گئی جس نے لاشوں کو نکالا عورتوں اور بچوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور پھر وہاں چوکیاں قائم کر دی گئیں جو کہ ایک سال تک موجود رہیں زین بابا نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مکان جس میں اسامہ بن لادن مقیم تھے یہ انہی کے سامنے تعمیر ہوا تھا مئی 2011 میں بلال ٹاؤن کا علاقہ قدر ویران تھا اور زین بابا اس وقت چوکی داری کے فرائز انجام دیتے تھے جس زمین پر کمپاؤنڈ تعمیر کیا گیا تھا وہاں پر انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی تھی زین بابا نے بتایا ہے کہ علاقے میں سارے مکانات ان کے سامنے ہی تعمیر ہوئے اور کمپاؤنڈ بھی ان کے سامنے ہی تعمیر کیا گیا زین بابا کا دعویٰ ہے کہ اس مکان میں دو چچا ذات بھائی اپنے خاندان کے ہمراہ رہائش پذیر تھے اور حملے میں وہ ہلاک ہو گئے تھے زین بابا نے بتایا ہے کہ اس مکان میں رہنے والے مرد ارشد خان جسے وہ بڑا خان کہتے تھے اور تارک حسن خان جسے وہ چھوٹا خان کہتے تھے دونوں سے ہی ان کے بہت قریبی تعلقات تھے آٹھ سال بعد بلال ٹاؤن کا نقشہ کافی حد تک بدل گیا ہے اس علاقے میں اب مشکل سے ایک آدھ رہائشی پلوٹ ہی خالی نظر آتا ہے جو گھر دوہزار گیارہ میں زیر تعمیر تھے اب وہ آباد ہو چکے ہیں جبکہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے قریب بھی مکانات تعمیر ہو چکے ہیں زین بابا بڑے خان اور چھوٹے خان کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آٹھ بچے تھے دونوں کی بیویاں اور ایک بہن تھی بچوں کو کبھی بھی باہر نکلتے نہیں دیکھا حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے بچے ہیں جو خود بھی باہر نکلنے اور کھیلنے کوتنے کی ضد نہیں کرتے گھر سے کبھی بھی کسی قسم کے شور شرابے کی آوازیں بھی نہ آئی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ چھوٹا خان اور بڑا خان باہر آتے جاتے تھے اور ان کے پاس ایک جیپ اور ایک پرانی سی کار تھی وہ دونوں لوگوں سے میل ملاب بھی کرتے تھے مگر ایک حد تک وہ کبھی کسی کے گھر نہیں گئے تھے اور نہ ہی کسی کو ان کے گھر میں جاتے دیکھا گیا زین بابا بتاتے ہیں کہ کمپاؤنڈ والی زمین ارشد خان نے تین مختلف مراحل میں خریدی تھی پہلے تین کنال پھر تیرہ مرلے اور پھر تین کنال زمین خریدی گئی کمپاؤنڈ کا مجموعی حجم چھے کنال تیرہ مرلے کا ہے جس میں زیادہ تر علاقہ خالی تھا اور صرف پانچ مرلے سے کچھ زیادہ رقبے میں تعمیراتی کام کیا گیا زین بابا نے کہا ہے کہ یہ دس کنال زمین کا ٹکڑا تھا جہاں پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے ان کے مطابق سن دوہزار دو میں اور دوہزار تین میں زمین کے اصل مالکان نے یہ زمین پروپیٹی ڈیلر کو تین لاکھ پچھتر ہزار روپے فی کنال میں فروغ کی تھی زمین حاصل کرنے کے بعد پروپیٹی ڈیلر میرے پاس آیا اور کہا کہ وہ اس پر پلوٹنگ کرنا چاہتا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم نے ابھی آلو لگا رکھے ہیں جب وہ تیار ہو جائیں تو پھر آنا ابھی میں یہ زمین تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اس کے تین ماہ بعد وہ پروپیٹی ڈیلر دوبارہ آیا اور اس نے زمین کی فروغ کا سلسلہ شروع کر دیا زین بابا کہتے ہیں کہ بڑے خان نے زمین حاصل کرنے کے بعد فل فور تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا دیواریں ابھی چار فٹ تک ہی ہوئی تھیں تو ایک روز ٹھیکے دار مستری اور میری موجودگی میں بڑے خان نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے ٹھیکے دار کے سوال پر انہوں نے کہا ہجرہ بھی بنانا ہے جس کے بعد بڑے خان نے دوبارہ پروپیٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور اس سے مزید تیرہ مرلے زمین سات لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے حاصل کی حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے تین کنال زمین پانچ لاکھ روپے فی کنال میں حاصل کی تھی زین بابا کے مطابق ابھی تعمیراتی کام جاری ہی تھا کہ بڑے خان نے مزید زمین حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اس مرتبہ انہوں نے سوابی کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ قائم کیا جس نے ان کی زمین کے ساتھ ہی ملہقہ تین کنال کی زمین خریدی تھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ڈاکٹر نے بھی بڑے خان کو یہ زمین سات لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے فروغ کرنے کی ہامی بھر لی تھی اور اگلے ڈیڑھ سال تک لگاتار کام کرنے کے بعد یہ کوٹھی مکمل ہو گئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تعمیراتی کام جاری رہا بڑے خان اور چھوٹے خان نے اپنے بال بچوں کو منتقل نہیں کیا تھا جب تک خاندان والے نہیں آئے تھے تو اس وقت تک میرا وہاں آنا جانا تھا مگر جب بال بچے منتقل ہو گئے تو بڑے خان نے ہمیں وہاں آنے سے مانا کر دیا کہا کہ پردے کی وجہ سے ہم کسی کو گھر کے اندر نہیں چھوڑ سکتے زین بابا کے مطابق بڑے خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے کوٹھی کی چار دیواری بارہ فٹ اونچی بنوائی ہے اور اس پر کانٹے دار تار بھی لگائی ہے جس میں رات کو کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے مسمار کی گئی کوٹھی کے پلوٹ پر مختلف مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زین بابا نے بتایا کہ وہاں پر کون کون سے کمرے تھے اور کہاں ایک طرف حجرہ مال مووشیوں کے لیے بارہ تھا اور بتایا کہ پوری کوٹھی میں سے آنے جانے کے لیے راستے بنائے گئے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ وہاں بڑے خان اور چھوٹے خان نے باہر سے منگوائے ہوئے امدہ نسل کے درخت لگائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کچھ سبزیاں بھی وہ خود ہی کاشت کرتے تھے لیکن اس کام کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا گیا بلکہ سارے کام وہ خود ہی کرتے تھے ٹھیکے دار نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خان گھر میں اتنے زیادہ نلکے لگانے کی کیا ضرورت ہے تو بڑے خان نے جواب دیا ہم یہاں پر درخت لگائیں گے سبزیاں گائیں گے مال مووشی رکھیں گے تو ان کو سہولت کے ساتھ پانی فراہم کریں گے جس کے بعد ٹھیکے دار خاموش ہو گیا تھا زین بابا نے بتایا کہ بڑے خان نے کوٹھی کے ہر کام بڑے اچھے طریقے سے کروائے تھے ہر چیز کی کوالٹی کا بہت خیال رکھا گیا تھا اور ٹھیکے دار موجود ہونے کے باوجود سب کچھ بڑے خان اپنے نگرانی میں کرواتے تھے زین بابا کہتے ہیں کہ اس کوٹھی پر اتنا زبردست کام ہوا تھا کہ جب اس کوٹھی کو گرائے جا رہا تھا تو پہلے روز دو بڑی مشینیں آئی تھیں جنہوں نے اس کو گرانا چاہا تو وہ ناکام ہو گئی تھی اس کے بعد وہاں نصب کیے گئے ستونوں کو کٹا گیا اور پھر مشینیں گرانے کے لیے دوبارہ آن پانچیں انہوں نے کہا ہے کہ جب کوٹھی کو گرائے گیا تو پہلے ٹھیکے دار یہاں سے کئی دن تک یہ ملبا اٹھاتا رہا اور ایک دن اس نے باقی بچ جانے والا ملبا چھوڑ دیا اور کہا کہ اب میں تھک چکا ہوں اس کے بعد لوگوں نے اینٹیں اور دیگر ملبا اٹھانا شروع کر دیا اور وہ اپنے ساتھ کوٹھی کے قیمتی درخت بھی اکھار کر لے گئے زین بابا نے ہستے ہوئے بتایا کہ جب سارا ملبا لوگ اٹھا کر لے گئے تو ایک روز کیا دیکھتا ہوں کہ علاقے ہی کا ایک نوجوان آری لے کر آیا اور مجھے کہتا ہے کہ درختوں کو کٹتا ہوں اور ساتھ لے جاؤں گا میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں مگر ویسے ہی اس کو ڈرانے کے لیے کہا مجھے جرنیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ درخت تمہاری ذمہ داری ہیں ان کو جو کٹے ان کا نام اور پتہ مجھے بتا دینا باقی میں خود دیکھ لوں گا یہ سنتے ہی نوجوان اتنی تیزی سے واپس مڑا کہ میں بتا نہیں سکتا اب دیکھیں نا یہ درخت ہمارے کام آ رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور درخت گرمی سردی میں ہمارے کام آتے ہیں زین بابا نے آسبان کی طرف اور ان درختوں کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا زین بابا بتاتے ہیں کہ دو مئی دوہزار گیارہ کے واقعات کے اگلے کچھ دن وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ بلکل محسور ہو گئے تھے مگر اس کے بعد حالات معمول پر آ گئے ہمیں تو کوئی آنے جانے سے نہیں روکتا تھا مگر باہر کے کسی اور آدمی کو اس علاقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی اگلے ایک سال جب تک کوٹھی گرائی نہیں گئی تھی ہم نے بہت مشکل سے وقت گزارا ہے زین بابا کہتے ہیں کہ ہیلیکاپٹروں نے ان کا بہت نقصان کر دیا اس سال ہم نے ساڑھے چھے ہزار روپے کے عویز آلو کے بیچ خرید کر کاشت کیے تھے وہ سب تباہ ہو گئے ایک رو سیکیورٹی اہلکار آئے انہوں نے کہا کہ ہمارے آفیسر آ رہے ہیں ان کو چائے پھلانی ہے کرسیاں دے اور ان کو سات کرسیاں نکال کر دیں ان کا بھی ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں کہ میری وہ کرسیاں کہاں گئیں زین بابا کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف انہیں اس پورے واقعے سے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ان سے کچھ نہ کچھ پوچھنے کے لیے تفتیشی ٹیم پہنچ جائے کرتی تھی زین بابا یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں روزانہ کوئی نہ کوئی آتا اور سوال و جواب شروع کر دیتا جب ان سے جان چھوٹتی تو پھر میڈیا والے شروع ہو جاتے ایک سال تو میڈیا والوں سے پاوندی کی وجہ سے کم ہی ملاقات ہوئی مگر جب کوٹھی گرا کر چوکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا علاقہ اور ملک نہیں بچا جہاں سے میڈیا والا نہ آیا ہو دنیا کے ہر ملک رنگ نسل قوم کا میڈیا والا یہاں ضرور آیا تھا زین بابا نے بتایا ہے کہ پہلے وہ مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو بیان دیتے تھے مگر بار بار کے سوالات سے وہ تنگ آ گئے تھے خود سوچیں صبح دوپیر شام بس ایک ہی بات ایک ہی بیان انہوں نے تو میرا دماغ ہی خراب کر دیا تھا پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ اگر میں ان کو بیان نہ دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بس پھر مجھے سمجھ میں آ گیا اور میں نے ان کو بیان دینا چھوڑ دیا اور اب میں کسی سے بات نہیں کرتا زین بابا کے دعوے کے مطابق وہاں کئی مرتبہ پولیس والوں نے مقامی اور غیر ملکیوں کو پکڑا بھی ہے اور جن لوگوں نے غیر ملکیوں سے بات چیت کی ہوتی ہے ان کو بیان لینے کے لیے طلب کر لیے جاتا ہے مجھ سے بیان دینے کے بعد کئی مرتبہ پوچھ کچھ کی گئی تھی بلکہ مجھے اور میرے بچوں کو تو جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد زین بابا تھک گئے اور کہا کہ بس اتنا بہت ہے اب میری عمر بانمے برس سے زیادہ ہونے لگی ہے تھک بھی جاتا ہوں اور اب تنگ بھی آ گیا ہوں یاد بھی کم آ رہا ہے یہ کہہ کر وہ اٹھ گئے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے مگر جاتے جاتے وہ یہ کہنا نہیں بھولے کہ اب وہی رات دوبارہ آنے والی ہے نہ جانے کیوں زین بابا نے ایسے کہا تھا یہ تھی اسامہ بن لادن کے پڑوس میں بسنے والے زین بابا کی آپ بھی تھی آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجے گا موسیقی